السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نماز کی دو ایسی غلطیاں ہیں جو خاص کر ہمارا جو کم پڑھا لکھا طبقہ ہے ان سے یہ غلطی بہت ہوتی ہے اور یہ غلطی بہت فاش غلطی ہے یعنی یہ غلطی ایسی ہے کہ اس سے کفر کا معنی بھی پیدا ہوتا ہے نماز میں ہم اللہ اکبر کہتے ہیں لیکن جانتے ہیں کہ اس کو اگر ہم صحیح طریقے سے عدا نہ کریں تو ہماری نماز بھی خراب ہو جائے گی اور اس کو صحیح طریقے سے عدا نہ کرنے کی صورت میں اگر ہم غلط طریقے سے عدا کر لیں گے تو اس کا معنی بھی کفریہ ہو جائے گا آپ تھوڑا چونک گئے ہوں گے کہ ایسا کونسا مسئلہ ہے دیکھئے اللہ اکبر اس طرح ہمیں عدا کرنے چاہیے اللہ اکبر لیکن کچھ لوگ کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ اللہ جو اللہ میں شروع میں جو حمزہ ہے اس کو کھینج دیتے ہیں اللہ اس طرح کہہ دیتے ہیں تو جانتے ہیں کہ اللہ کا معنی الگ ہے اور اللہ اس کا معنی الگ ہے اگر ہم اللہ اکبر کہہ رہے ہیں تو اس کا معنی یہ کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور جب اس کو ہم شروع میں جو حمزہ اس کو اگر ہم کھینج دیں گے اللہ اکبر کہہ دیں گے تو اس کا معنی یہ ہو جائے گا کہ کیا رب کیا اللہ سب سے بڑا ہے سوالیہ نشان کوئیشن مارک لگ جائے گا کیونکہ شروع میں دو حمزہ ہو جائیں گے اگر آپ اس کو کھینج دیں گے تو یہ معنی کفریہ ہو جائے گا اور اس طرح اگر کسی نے اللہ اکبر کو آ اللہ کہہ دیا تو اس کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی اس کی نماز نہیں ہوگی اور اگر یہ معنی جو آ اللہ اکبر کہنے کی صورت میں پیدا ہو رہا ہے اگر یہ اس معنی کا اعتقاد کوئی انسان رکھ لے تو وہ انسان کافر بھی ہو جائے گا یہ پہلی غلطی دوسری غلطی اکبر میں ادام کو کیسے کرنی ہے اللہ اکبر تو ایک غلطی آپ نے سماد کر لی کہ لوگ اللہ اکبر کہتے ہیں جو غلط ہے اللہ اکبر یہ صحیح ہے اکبر میں بھی بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں غلطی یہ کرتے ہیں کہ اکبر کو کھیچ دیتے ہیں اللہ اکبر بار بار کہ دیتے ہیں حالانکہ ہے کیا اللہ اکبر بار نہیں ہے ٹھیک ہے آپ اسے اچھی طریقے سے سمجھیں اکبار اگر آپ نے کھیچ دیا تو معنی بدل جائے گا اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا اکبر کا معنی ہوتا ہے سب سے بڑا جبکہ اکبار اگر آپ اس کو کھیچ دیں گے تو اکبار یہ شیطان کا نام ہے اب آپ ذرا سوچیں اللہ اکبار اگر ہم کہہ دیں گے تو معنی بالکل چینج ہو جائے گا یعنی گویا اللہ رب العزت کے لیے ہم اکبار جو شیطان کا نام ہے وہ ثابت کر رہے ہیں اور یہ معنی بھی اگر اس معنی کا کوئی عقیدہ رکھ لے تو وہ انسان بھی کافر ہو جائے گا تو اکبار ہمیں نہیں کہنا ہے بلکہ اکبر کہنا ہے تو آلہ یہ غلطی بھی آپ صحیح کریں اللہ کہیں آپ اکبار یہ نہ کہیں بلکہ کیا کہیں اکبر یعنی صحیح جملہ کیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ صحیح جملہ ہے اب اس کو آلہ اکبر کہنا یا اللہ اکبار کہنا یا آلہ اکبار کہنا یہ سب غلط طریقے ہیں اس سے کفریہ مانا پیدا ہوگا اور نماز بھی آپ کی نہیں ہوگی اگر اس طرح آپ ادا کریں گے لہٰذا اس جملے کو صحیح کر لیں اللہ اکبر آپ کہیں تو امید کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ آپ کی سمجھ میں آگیا ہوگا گزارش ہے کہ یہ بہت اہم کلپ ہے تمامی ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اس کو ضرور شیئر کریں اپنے دوستوں کو تاکہ جن کی بھی یہ غلطیاں ہیں درست ہو جائیں چینل کو بھی سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ